اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جی ویبرز امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں مال میں جان میں دیروں برکتی عطا فرمائے جی ویبرز آج میں موجود ہوں قصور کے ایک نواہی گاؤں میں ایک تو اس نے شوک کیا ہے ماشاءاللہ بڑا ہی زبدہ شوک ہے چھات کے اوپر اس نے گاؤں میں رہتے ہوئے بلکل شہروں جیسا سما بنایا ہوئے چھات کے اوپر جو بھائی نشوک ہی ہوئے بکریاں چرائی پہ بھی جاتی ہیں اور گھر میں بھی جو نا وہ اپنا ان کو لوسن اور برسین میں گئر ہے یہ دیکھ لیں یہ ڈا رہے تھے ماشاءاللہ تو بکریاں جو انہوں نے سنت رسول سمجھ کے رکھی ہوئی ہیں نبیوں کا جو انہوں نے سنت رسول سمجھ کے رکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ماشاءاللہ دیکھ لیں آپ یہ بکریاں یہ صبح کو جو ہم اس کو میل کہتے ہیں صبح کا میل کھا رہی ہیں یعنی کہ پٹھے وغیرہ صبح کو جو بائینیں ڈالیں وہ کھا رہی ہیں ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ بکرہ ہے خسی بکرہ ہے قربانی کے لئے تیار کر رہے ہیں یہ بچیاں چھوٹے اور یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بھائی تھوڑا سنا کیمرہ شاہی ہیں تو میں نا آپ کو نا ویسے ان کے جو نا وہ آڈیو جانا وہ میں سنا سکتا ہوں بھائی کریں میں نے نا کم کیمرے کے سامنے نہیں آنا اسلام علیکم بھائی مالیکم سلام جی بھائی جن کی حالت ہے بھی یہ ٹھیک جے شکر اللہ بھائی سر کنی دیر ہوگی تو انہوں یہ شو کر دے انہوں تقریب ہے بھائی جانے میں دو ٹائی سال تین سال ہو گئی دو ٹائی تین سال ہو گئی ماشاءاللہ تے اے شوک کیوں کر رہے جی بہت اچھا شوک ہے اپنے نبیانی سنتیں ماشاءاللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی آنے سارے نبیانے رکھی آنے اس کے لوگ ایسے بھی سنت سمجھ کے رکھی آنے ماشاءاللہ جی دیکھ سکتے ہیں گاؤں میں شوک کر رہے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا لہا ہوں یا دیکھیں نمک جو کی ڈھیلیاں جانا وہ بھی ماشاءاللہ رکھی ہوئی ہیں سمجھ دار ہے اسی وجہ سے انہوں نے یہ اقدام اٹھایا یہ بکنیاں چرائی والا سسٹم بھی کرتے ہیں لیکن جو ہے نا یہ صبح کو جو ہے نا وہ میل ہے وہ کھا رہی ہیں یعنی کہ صبح کے پٹھے وغیرہ جو انہوں نے ڈالے ہیں وہ کھا رہی ہیں یہ سارے دیکھیں کتنے شوکتے کھا رہی ہیں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ ان میں سے کچھ بکریاں جو وہ گبن ہے اور کچھ جو ہے نا وہ سوئی ہوئی ہیں ماشاءاللہ بچے بھی انہوں نے اس نے دیا بچے بھی زبردست ہیں بکریاں کا باڈی سٹرکچر جو ہے نا وہ ٹھیک ہے الحمدللہ یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل شہروں جیسا نظام ہے گاؤں میں رہتے ہوئے میں تو پریشان ہو گیا ان کا نظام دیکھے یہ جی ماشاءاللہ وہ دیکھ لیں پیچھے وہ بکریاں نے فریش ڈیلیور کیا ہے ماشاءاللہ بچے چھوٹے چھوٹے وہ بھی اپنا لیدہ سے چارک آ رہی ہیں یہ انہوں نے کیج سب نیا ہوگا ہے بچوں کے لیے یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ بکریوں کے نام کاد کارٹ پر نا جائیے گا ماشاءاللہ یہ بکریاں آؤٹ کلاس بہت ہیں ان کا جو نام آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ چڑڑا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دودھ والی بکری ہیں جو کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں یہ بکری جو ہے نا یہ ابھی سونے والی ہے تین ماہ کی پیگنٹ بھائی بتا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ چیز آؤٹ کلاس ہے چا بھائی جو انہوں بیماری آ جاندی ہے پھر انہوں نے تدارہ کس میں الاج کس طرح کر دے جے دیسی الاج کر دے جے یا انگریزی الاج کر دے جے نہیں بھائی یہ نا دیسی بھی کارنے ہیں یا جوان سو جے میں کوئی بیماری ہوئے ہوں جی دینے ہیں جی جی تر باقی جدو زیادہ ہوئے تھے یا پھر انہوں کوئی انگریزی الاج ڈاکٹر صاحب جی بلکل ڈاٹسانوی بلان دے نے تے اپنے جڑانا کی دیسی الاج بھی کر دے نے بہت بہترین ماشاءاللہ تے تسیہ دوسو اس کامچ فائدہ ہے کے نقصان ہے نہیں ماشاءاللہ انہوں نے بہت بڑواری ہوں دی یہ ہاں جی یعنی کے بڑواری ہوں دی جی فائدہ ہے ہاں جی جی ماشاءاللہ تنالی صاحب تو بڑی گالے کے قربانی نکل آنے دی ماشاءاللہ قربانی نکل آنے دیئے بھائی کہہ رہے ہیں کہ قربانی نکل آنے دیئے پھر فائدہ ہے ظاہری گالے تو سیل بھی کر لیں دے ہوگئے یہ دیکھ لیں جی نمک بھی پڑا ہوا ہے یہ کھلیاں لہدہ لہدہ ہیں یہ سارا سیٹ اپ انہوں نے بلکل شہروں جیسا جو ہے نا وہ بنائے ہوئے گاؤں میں رہتے ہوئے جو ہے نا یہ انہوں نے شہر شہروں والا کام کیا ہوا ہے بڑا زبردست چیز ہے ماشاءاللہ گوشت کی پیداوار کے لحاظ سے یہ بہت زبردست جانور ہے ماشاءاللہ یہ بکری بڑڑی زیادہ آؤٹ کلاس اس کا جوانا کبار وغیرہ کافی زیادہ اچھا ہے ماشاءاللہ یہ سونے والی ہے صرف یہ پانچ سے سات دن بھائی کہتے ہیں کہ لن لے گی یہ ماشاءاللہ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ دودھ اتالی ہے اس نے تو یہ پانچ سے سات دن میں زیادہ کہہ رہا ہوں دو سے تین دن انشاءاللہ جب میں یہ ڈلیور کر دیں میری اگر ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ